سو دوستو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب انور معظم صاحب پروفیسر انور معظم صاحب آپ سے مخاطب ہوں اور عنوان ہے دا آئیڈیا آف انڈیا آف ابوالکلام آزاد اور ہندوستان میں ہندوستان کا تصور ہن مولانا آزاد کا تصور ہن انور معظم صاحب اپنی ہی سیٹ پر تشریف رکھتے ہوئے آپ سے بات کریں گے آپ کو پتا ہے کہ صحت صاحب کی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے یوم قیام کا پر اپنے اظہار خیال کا ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے موقع انعید فرمایا مجھے یادہ رہا ہے آج سے تقریباً سو برس پہلے ہندوستان کی سب سے پہلی اردو یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی جس میں اردو ذریعہ تعلیم تھا یعنی جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا تھا فرق البتہ یہ ہے کہ اس وقت جامعہ انیس اٹھارہ میں جامعہ عثمانیہ کے قیام کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ دارو ترجمہ و تعلیم بھی قائم کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ یہ سب سے پہلا تضربہ کیا جا رہا ہے ہندوستان کی کسی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا لیکن کتابیں کہاں ہیں اور بغیر کتابوں کے یونیورسٹی کیسے شروع ہو سکتی ہے تو اس پر وہ کام شروع ہوا اور اس میں اگر آپ دیکھئے کہ وہ موجود ہے کہ سب کتابوں میں محفوظ ہے ہندوستان بھر کے جتنے مختلف ڈسپلینس کے جو ماہرین تھے وہ سب ان کو بڑھایا گیا تھا ہیدر آباد میں اور جو ایک سب سے اہم مسئلہ تھا انگریزی سے کتابوں کا ترجمہ کرنا عربی سے بھی انگریزی سے خاص طور پر ترجمہ کرنے کے لیے کہ اس میں استلاحات کا مسئلہ تھا تو استلاحات کے سلسلے میں بھی روزانہ بحثیں ہوا کرتی تھی اور اس وقت ہی سوار اٹھائے گیا تھا جو آج بھی ریلیونٹ ہے کہ استلاحات کا ترجمہ کیا جائے اور اگر اردو میں وہ موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں کن زبانوں سے ہم فائدہ اٹھائیں کیا عربی کی استلاحات کو اپنا ہے یا کیا تو اس طرح کی بحثیں اس زمانے میں ہوتی تھیں میں نے صرف ذکر کر دیا اس میں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اردو یونیسٹی کو کو ایک مرتبہ اگر جامعہ سمجھے ہیں کہ جو تدرہ ہے اس کا تفصیل سے اگر اس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی اس میں مدد ملے گی اب یہ جو آج کا موضوع ہے تصور ہن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ سے پہلے آپ نے یہ استلاح نہیں سنی ہوگی جو انگریزی میں آئی ڈی آ آف ہنڈیا کے نام سے اب اور یہ دو ہزار چودہ کے election campaign میں اور اس کے بعد میں پچھلے گویا ایک ڈیڑھ سال میں اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں گویا باقیدہ آپ کے RSS BJP کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے تصور ہند اس کو دیکھیں گے ہم کیا ہے ایک اب یہ ہے دیکھیں ہم یہ یونیسٹری میں بات کر رہے ہیں یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ ہر طرح کے تصورات سامنے آتے ہیں اور یہ ہندوستان کے سوچنے والوں کا کام ہے کہ وہ یہ تیہ کریں کہ اس کے باہر میں کوئی فیصلہ دیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ایڈیا آف ہنڈیا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ہندوستان کی شخصیت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے یہ کام ہمارے ملک کے سیاسی لوگ کر رہے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ہندوستان کے کہ تصور کو کی تعریف کر سکیں گے بتا سکتے ہیں آج شکل تو ہو رہا ہے سب کچھ ہی ہو رہا ہے کہ ہر ایک جو ہے سیاسی زعوی سے ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے اب یہ اس میں میں ایک اور آپ کو ذرا یہ تصور ہند کا جو ہے ایک تو یہ تصور ہے جو نیا ہے جس پہ بات چیز آج کل ہو رہی ہے اور ایک دوسرا تصور ہے ہندوستان کا تصور ہے جو دستور میں ملتا ہے ہم کو یعنی ایک دستور یہ تصور ہند ہے اور دوسرا یہ جو نیا آیا ہے جس کو آپ کہلی جی کہ جو ہندو راشترا کو قائم کرنا چاہتا ہے یا ہندو یا کلچرل نیشنلیزم کو کرنا چاہتا ہے یہ ہے اب یہ کون سا وائبل ہے کہ اس پہ یہ تو بات ہمیشہ سے چلتی رہے گی اب یہ میں چاہوں گا اس وقت کہ یہ کوئی یہ کوششیں اس کے پہلے بھی ہوئی ہیں یہ اس کو ڈیفائین کرنے کی بات یہ اس کو آپ کے ایک تو ایک کوشش جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آپ کے دسویں گیارویں صدی میں البیرونی ہندوستان آئے انہوں نے ہندوستان کا مطالعہ کیا مذہب کا معاشروں کا اور اس پر جو جن نتائج پہ وہ پہنچے اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں رقم کیا جس کا نام ہے کتاب الہند اور میرا خیال ہی یہ ہے کہ ممکن ہے میں غلط ہوں دوسرے مورخین ماہرین ہے اس کو کہہ سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی پہلا بیان ہے ہندوستان کی تہذیوی شخصیت کا اس سے پہلے تو حقائق تھے ٹھیک ہے ویدوں کے پراکریت پورا دور پورا پرانے ہندوستان کا جو تصور ہے وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کو سامنے رکھے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرنا اس کو بتانا کہ اس کا کردار کیا ہے یہ غالباً میں بھائری مرتبہ کوشش کی تھی بیرونی نے کی تھی اس میں اور اس میں اس نے مذہب کے بارے میں کہا تھا کہ صاحب یہاں ایک خدا کا تصور ہے ایشور ایشور کا تصور ہے یہاں اور اور اس نے ایک تو بہت اچھا ہے یعنی پورا تصور کا اگر آپ دیکھیں تو میں لوگاں کسی کوئی صوفی کہہ رہا ہے یعنی ہمارے صوفیہ کے پاس جو ایک خدا کا تصور ذات و صفات کی جو گفتگو ہے یا جو تصورات ہیں ہمارے پاس وحیت الوجود کے وحیت شہود وغیرہ کے یہ سب اس زمانے میں وہاں کے اس وقت کے جو آپ کے ہندو فلوسفرز تھے یوگی وغیرہ تھے ان سب کی کتاب خاص طور پر اوپنشت میں یہ میں جو اس کا ذکر کر رہا ہوں دیکھیں گے بعد میں کہ مولانا آزاد نے اسی اسی انہی خطوط پر مولانا آزاد بھی سوچتے رہے ہیں اس کے بعد میں یہ میں آپ کو صرف انداز کر رہا ہوں کہ تصور کے پیچھے کیا ہے اس میں اب آپ آئیے گیارویں صدی سے آئیے انیسویں صدی پر اور میں آپ کو ایک اختباس سناتا ہوں بہت دلچسپ اختباس ہے اور مکنی آپ بھی سوچیں کہ آخر یہ کس کا ہو سکتا ہے ایک صاحب نے کلکتے میں آٹھ نومبر اٹھارہ سو بیاسی میں یہ تقریر کی تھی اور ان کا یہ کہنا ہے میں ذرا تفصیل سے سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں چاہتا ہوں کہ اپنی مسررت کا اظہار کروں جو اتنے ہندوستانی نوجوانوں کو اس جگہ دھما دیکھ کر میرے دل میں پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ سب کے سب فضل و کمال سے آرستہ آراستہ اور اور تحصیل علم میں جد و جہد کر رہے ہیں مگر مجھے ان ہندوستانی نونحالوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ اسی مادر ہند کے نونحال ہے جو انسانیت اور آدمیت کا گہوارہ ہے اور انسانیت اسی ہندوستان سے تمام عالم میں پھیلی ہے یہ اسی خاک سے اٹھے ہیں جہاں جہاں سب سے پہلے مرتبہ دائرہ معدل نہار کا موئین کیا گیا یہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں جہاں سب سے اول منطقت البروج سمجھا گیا نجمال حسن صاحب میرا خیالے دلچسپی ہوگی اس سے اور بعد ازاں معدل اور نہار کی مدد سے منطقت البروج کا تائین کیا گیا یہ وہ ملک ہے ہر شخص جانتا ہے کہ ان دو دائروں کا تائین علم ہنسا میں کمال کی بغیر ممکن نہیں اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم حساب اور ہنسا کی ایجاد ایجاد کا سہرہ ہندوستان کے سر ہے دیکھو ہندوستان کا یہی علم ہنسا عرب پہنچا وہاں سے یورپ منتقل ہوا اور آج ان نوجوانوں کو جو اس سرزمین کے بسنے والے ہیں تمام قوانین اور آداب 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 علم یورپ ہی سے سیکھنے پڑ رہے ہیں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کوڈ روما جو یورپ کے توام قوانین کا منبع ہے یہ چاروں ویدوں اور شاستروں سے عقص کیا گیا ہے لطیف شعر و شاعری افکارِ ادبیہ اور خیالاتِ آلیہ میں یونانی ان کے شاگرد تھے فیسا غورس جس نے یونان میں علوم و معارف کی اشاعت کی اور جس کا قول وحیع آسمانی کی طرح بلا دلیل قبول کر لیا جاتا ہے انہی کا شاگرد ہے اس کا درجہ فلسفے میں بہت آلہ تھا ہندوستان کی خاک وہی خاک ہے اس کی ہوا وہی ہوا ہے اور یہ نوجوان جو یہاں موجود ہیں اسی مرض بھوم کے سمر ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ اپنے طویل خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی موروسی دولت واپس لے رہے ہیں اور اپنے لگائے ہوئے درق کے پھل پا رہے ہیں یہ تقریر کی گئی تھی اٹھارہ سو بیاسی میں اور یہ کسی ہندو آلم فازل کی نہیں ہے یہ تقریر تھی سید جمال الدین افغانی سید جمال الدین افغانی جو بڑا بدنام یورپ میں پان اسلامزم اور بغرہ اور سب کا دشمن بغرہ یہ جب ہندوستان یہ آئے انہوں نے یہ اس میں تقریر کی تھی یہ ایک میں نے آپ کو ایک پس منظر کے طور پر بتایا کہ اس میں بھی ہندوستان کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ان دونوں میں دیکھیا البیرونی اور جمال الدین افغانی انیسی صدی میں ان دونوں کا جو تصور ہے ہندوستان کا وہ تہذیبی تصور ہے کہ علم میں کیا کیا تھا انہوں نے کیا ان کے کارنامے ہیں اور کس طریقے سے شخصیت کتنی مضبوط اوبر اوبری ہے بیرونی نے بھی تعریف کی اور سب افغانی نے جو مسلمانوں کے لیڈر سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے خود مسلمانوں کی سائنسز وغیرہ پہ بہت کچھ لکھا ہے اس کا بہت عالم تھا وہ خیر ایک الگ موضوع ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر ہے اب میرا کہنا یہ ہے کہ مولانا آزاد اسی سلسلے کی ایک جدید کڑی ہیں اور انہوں نے بھی جو اور اس میں ایک چیز اوبر کے آتی ہے دیکھئے مذہب کا کہیں حوالہ نہیں ہے بیرونی نے یہ کہیں کہیں یہ مقابلہ نے کیا مسلمانوں وغیرہ کا افغانی جو کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم سب سے بڑے ہیں اور اسلام نے سب کچھ کیا ہے یہ کچھ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں objective reality of toast شہادت کہ اس ملک نے یہ کیا علم کے میدان میں مذہب کے میدان میں نہیں مذہب اس میں تعریف نہیں کی انہوں نے یہ مان لیا یہ ہندو ہیں اور میں ایک مسلمان کی طرح اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن میں مان رہا ہوں یہ خالص علمی بلکہ میں سمجھتا ہوں خالص اسلامی نقطہ نظر ہے کہ آپ جو حقیق ہیں علوم کی حقیقت کو اور علماء کی اہمیت کو مانے اس میں اب میں مولانا آزاد کی کرنے کے بعد مولانا آزاد کی بارے میں کہ ان کا جو تصور ہے وہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ ایک ہے تکسیری ہند کا تصور ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلورل انڈیا کہ ہندوستان کو یا عام طور سے جو کہا جاتا ہے اسی کے وہ بھی مانتے تھے کہ ہندوستان مختلیف زبانوں مذہب اور تہذیبوں کا ملک ہے یہ ان کا چند دن پہلے میں کلکتہ گیا تھا ماہاں مولانا آزاد کی سالگیرہ کا کچھ ویٹ تھا تو اس کی تقریب میں مجھے بھی بلالیا گیا تھا تو میں وہاں بیٹھا تھا اور میرے برابر میں ہندی کے ایک مونتاز عدیب گتیش شرما بھی بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ ہندی میں مولانا آزاد پر پچھ لکھا گیا تو ان کا جب آپ سنی انہوں نے کہا افسوس مولانا آزاد اور اردو کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کیا گیا دونوں کو مسلمانوں کے حوالے کر لیا گیا آزاد بھی مسلمانوں کے لیڈر ہو گئے اردو مسلمانوں کی ہو گئے یہ ایک واقعہ ہے آپ دیکھیں اس سے جو ڈسکورس چل رہا ہے اس اہم اشیو پہ جو بھی بحث ہو رہی ہے اس میں مولانا آزاد کا کہیں حوالہ نہیں ہے حالانکہ یہ واحد شخص ہے نہرو کے پاس بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے گاندی جی کے پاس بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ جو تصور انہوں نے پیش کیا یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تصور ہند ہے نہیں مختلف خیالات جو انہوں نے ظاہر کی ہے اس سے ایک تصور ہند جو بنتا ہے اس پر اس کو اس سے ہم کو واقف ہونا چاہیے اب یہ سچ ہے کہ مولانا ابھی پتہ نہیں کیا ہے مولانا آزاد کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے تاریخ میں یہ سچ ہے کہ مولانا آزاد تحریک آزادی کی ایک ممتاز ترین شخصیت جو دو مرتبہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے اور جو ہندوستان کے پہلے تعلیم کے وزیر تعلیم تھے ملک میں جاری مباحث میں ان کا کوئی حوارہ نہیں ملتا ہے اب میں یہاں یہ پیش کروں گا کہ آخر یہ تصور ہے کیا اس میں مولانا آزاد کا تصور ہند کیا ہے اس میں کچھ اختباسات میں ان کے پیش کرتا ہوں اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں حالانکہ وہ بسل میں پڑھنے کی چیز ہے لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ہوں یہ انیس سو چالیس میں انہوں نے جو تقریر کی تھی بہت مشہور اس کا ایک اختباس ہے اس میں تقریباً پورا ان کا تصور ہند آ جاتا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کے لیے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کی سہزمین کی مختلف نسلوں مختلف تہذیبوں اور مذہبوں کے قافلوں کی منزل بنیں ابھی تاریخ کی صبح بھی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ان قافلوں کی آمد شروع ہو گئی اور پھر ایک کے بعد ایک ایک سلسلہ جاری رہا اس کی وسیصل زمین انڈیا کی وسیصل زمین سب کا استقبال کرتی رہی اور اس کی فیاض گود نے سب کے لیے جگہ نکالی انہی قافلوں میں ایک آخری قافلہ ہم پیروان اسلام کا بھی تھا یہ بھی پچھلے قافلوں کے نشان راہ پر چلتا ہوا یہاں پہنچا اور ہمیشہ کے لیے بس گیا یہ دنیا کی دو مختلف قوموں اور تہذیبوں کے دھاروں کا ملن تھا یہ گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ الگ بہتے رہے لیکن پھر جیسا کہ قدرت کا اٹل قانون ہے دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا اسی دن سے قدرت کے مخفی ہاتھوں نے پرانے ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کے ڈھالنے کا کام شروع کر دیا ہم اپنے ساتھ اپنا زخیرہ لائے تھی یہ سرزمین بھی اپنے زخیروں سے مالا مال تھی ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اپنے خزانوں اس نے اپنے خزانوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہم نے اسے اسلام کے زخیرے کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا بیام پہنچا دیا تاریخ کی پوری گیارہ صدیان اس واقعے پہ گزر چکی ہیں اب اسلام بھی اس سرزمین پہ سنیے اب اسلام بھی اس سرزمین پہ ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا دعویٰ ہندو مذہب کا رہا ہے اگر ہندو مذہب کئی ہزار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذہب رہا ہے تو اسلام بھی ایک ہزار برس سے اس کے باشندوں کا مذہب چلا آتا ہے جس طرح آج ایک ہندو فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے اور ہندوستانی مذہب کا پیرو ہے ٹھیک اسی طرح ہم بھی فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کے پیرو ہیں میں اس دائرے کو اس سے زیادہ وسیع کروں گا میں ہندوستانی مسیحی کا بھی یہ حق تسلیم کروں گا کہ وہ آج سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور باشندگاہ نے ہند کے ایک مذہب یعنی مسیحیت کا پیرو ہوں ہماری گیارہ صدیوں کی مشترک ملی جلی تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے ہماری زبانی ہماری شاعری ہمارا عدب ہماری معاشرت ہمارا ذوق ہمارا لباس ہمارے رسم و رواج ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاب نہ لگ گئی ہو ہماری بولیاں الگ الگ تھیں مگر ہم ایک ہی زبان بولنے لگے ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بے گانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر لیا ہمارا اپنا لباس تاریخ کی پرانی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا یہ تمام مشترے کا سرمایہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے اور ہم اسے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ ملی جلی زندگی پیدا شروع نہیں ہوئی تھی ہم میں اگر ایسے ہندو دماغ ہیں یہ سنیے ہم میں اگر ایسے ہندو دماغ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے اسی طرح اگر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزریوی تحزیب اور معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں بہتر ہے کیونکہ کیونکہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے یہ سب یہ مولانا آزاد کے الفاظ ہیں کسی سیاسی لیڈر کے تغریر عوام کی تغریر سو سمجھ کے الفاظ استعمال کرتے ہوں کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے اور حقیقت کی سرزمین میں ایسے خیالات اگ نہیں سکتے میں ان لوگوں میں ہوں جن کا احتقاد یہ ہے کہ تجدید ریوائیول کی مذہب میں ضرورت ہے مگر معاشرت میں یہ ترقی سے انکار کرتا ہے ہماری اس ایک ہزار سال کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈال دیا ہے یہ سب بڑے نظائی تصورات ہیں متحدہ قومیت وغیرہ اس زمانے بھی رہے خیر اب تو اب وہ بات نہیں رہی ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈال دیا ہے ایسے سانچے بنائے نہیں جا سکتے وہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں یہ یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کسی اسٹیٹ کے کہنے پر نہیں ہوا ہے کسی سیاسی نظریہ نے یہ متحدہ قومیت کو یا متحدہ تحصیب کو نہیں بنایا ہے بلکہ تاریخ کا تخاذہ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہم پسند کریں یا نہ کریں مگر اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقبل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں علایتگی کا کوئی بنابٹی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں بنا سکتا ہمیں قدرت کی فیصلے پر رضا مند ہونا چاہیے ممکن ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ممکن ہے کہ سب لوگ اس پر اتفاق نہ کریں کچھ بھی لیکن یہ ایک تصور ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے اور ہو نا چاہیے اور یہ اس جو گفتگو ہو رہی ہے آج کل تصور ہند پر اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اب یہ جو تکثیر کا میں کر رہا ہوں جو مولانا نازاد کہ ہندوستان ایک تکثیر ہے ایک تہذیبی تکثیر ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے مختلف حضہ جو وظایر ایک دوسرے سے متضاد معلوم ہوتے کیسز میں ملتے ہیں اب دیکھیں گاندی جی کے بارے میں ان کا خیال مولانا نازاد کا مولانا نازاد نے کہا کہ آج تمام دنیا میں شاید ان ہی کی زندگی ایسی تھی جس کا ایک حرف بھی چھپا ہوا نہ تھا یہ انسانیت کی عظمت کے لیے سب سے بڑی قسوٹی ہے اور اس میار پر اترنے والے تمام تاریخ انسانی میں چند انسان ہوئے ایسے جنہیں آپ اپنی اونگلیوں پہ گن سکتے ہیں جن کی تمام دنیا کی حد بندیوں نے الجھانے کی کوشش کی میرے نزدیک گاندی جی کی سب سے بڑی عظمت یہ تھی یہ نہ تھا کہ مہاتمہ جی ہندو نہ تھے وہ بے شک ہندو تھے لیکن انہوں نے ہندو مذہب و دماغ کی ایک نئی تعبیر کی تھی اور ایک نیا زاویہ بنایا تھا جو تمام حد بندیوں پر چھا گیا تھا بندیوں کی دیواریں قائم رہ سکتی ہیں میرے خیال کہ نہروں کے پاس بھی نہیں اور نہ میرے خیال گاندی جی کے پاس بھی نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بانچ آف تھوٹ میں بھی نہیں ملے گی یہ بات مثلا انہوں نے جو ہندو مذہب کے بارے میں پورا متعلق کیا ہے ترجمال القرآن میں آپ پڑھئے اس میں دیا ہے اب اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے ہندو مذہب کا پرانا دماغ اور نقشہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس میں بہت زیادہ وہ ستیں تھی اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے مولان نازد کہہ رہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے دنیا کے تمام مذہب میں سنیے جہاں تک میرا مطالعہ ہے ہندوستان دنیا کے تمام مذہب میں نظری توحید کو جس مذہب نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے وہ ہندو مذہب ہے میرے خیال کہ پہلی مرتبہ میرا خیال ہے بہت سے آپ لوگ پہلی مرتبہ یہ بیان سن رہے ہوں دنیا کے تمام مذہب میں نظری توحید کو جس مذہب نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے وہ ہندو مذہب ہے وہ کہتے ہیں پھر کہ میرے پاس اس کے بہت سے تاریخی شبائد و نظہر موجود ہیں لیکن آج ہندو دھرم کی وہ شکل باقی نہیں رہی گاندی جی ہندو تھے ہندو رہے لیکن انہوں نے ہندو دھرم کی اتنی اوچی جگے بنائی تھی کہ جب وہ اس بلندی پر سے دیکھتے تھے تو دنیا کے تمام جھگڑے ان کو میٹے ہوئے نظر آتے تھے ان کے سامنے کھلی بھی سچائی تھی جو کسی ایک کا ورثہ نہیں ہے بلکہ سورج اور اس کی شواؤں کی طرح سب کے لئے ہے پس ہمیں گاندی جی کے حظمت ان ادنا درجی کی چیزوں میں نہیں ڈھوڑنی چاہیے بلکہ پردہ اٹھا کر دیکھنا چاہیے اب یہ میں اس لئے سنایا اس میں کہ یہ مسلم عالم جو سیاسی لیڈر بھی بن گیا تھا کسی وجہ سے معلوم نہیں اگر ہم ان کو بیان کرنا چاہیں تو ان کو کیا کہیں سیاسی لیڈر تھے وہ یا ایک عالم آدمی تھے ممکن ہے کہ عالم کی حسیت سے بھی بہت شکوک ہیں مولان آزاد کے بارے میں مسلمانوں میں خود اور میرے خیال ہے کہ ان کی تفسیر ترجمہ قرآن کو اہمیت حاصل نہیں ہے میرے خیال جو مثلا ابو اللہ مہدوی کی تفہیم القرآن ہے اس میں خیر یہ بات الگ ہے اس میں لیکن بہرحال یہ یہ ایک شخص سامن میں اس کو دیکھنا چاہیے یہ وہ میں دیکھیں کہ مسلمان کہا فرز بیٹھتے مولان آزاد کہتے کہ ہندوستان کے سیاسی مسائل میں کوئی بات بھی اس درجے غلط نہیں سمجھی گئی ہے جس درجے یہ بات کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حیثیت ایک سیاسی عقلیت کے حیثیت سے ہے اب دیکھیں یہ جو بات ہے کوئی شاید نہیں مانے گا کہ کسی نہیں عقلیت عقلیت تو ہے لیکن عددی عقلیت یہ انہوں نے اسطلح استعمال کی ہے سیاسی سیاسی عقلیت اس لئے انہیں ایک جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفادات کی طرف سے اندشہ ناک رہنا چاہیے چونکہ وہ ایک سیاسی عقلیت ہیں اور چونکہ ملک ہندووں کی اکثریت کے تحت ہے مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بنیادی غلط فہمی ہے اور اس نے بے شمار دوسری غلط فہمی وں ہندوستان میں دو قوم آباد ہیں ایک ہندو قوم ہے اور ایک مسلمان قوم ہے اس لئے متحدہ قومیت کے نام پر یہاں کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا دوسری یہ ہے کہ مسلمان کی تعداد ہندو کے مقابلے میں بہت کم ہے اس لئے یہاں جمہوری اداروں کے قیام کا لازمی نتیہ یہ نکلے گا کہ ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان کی ہستی خطر میں پڑ جائے گی یہ تحریک آزادی کے سنسر میں جب مسلم لیگ کا دو قومی نظریہ سامی آ چکا تھا اس کے پس منظر میں انہوں نے یہ کہا ہے لیکن مولانا اس کی جو قدر ہے اس میں اس کو دیکھنا چاہیے اب یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی لیڈر کا بیان تو نہیں ہو سکتا لیکن کسی مفقر کا فلسفی کا تو ہو سکتا ہے لیکن اب ان کا سب تمام فتح مندیوں کی بنیاد چار سچائیوں پر ہے ہندو مسلم مسلمانوں کا کامل اتفاق نظم قربانی اور اس کی استقامت اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں سے خاص طور پر یہ ارز کروں گا کہ وہ اسلامی شرف کو یاد رکھیں اور آزمائش کی اس فیصلات گھری میں اپنے تمام ہندوستانی بھائیوں سے آگے نکل جائیں اب یہ ہے کہ یہ باتیں اس میں ہیں مولانا آزاد پہ یعنی پوری طرح واقعی یہ بات ہے کہ کوئی ان پر کوئی ترقید یا critical studies کو بلتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہے اب مولانا آزاد کا معاملہ یہ ہے کہ مولانا آزاد سے مکمل تعرف حصیوت ہو سکتا ہے جب آپ مولانا اور آزاد دونوں کو پیش نظر رکھیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار نظر آئیں گے لیکن اگر دونوں سامنے رہیں تو کسی قدرت تعامل کے بعد رفتہ رفتہ ہمیشہ منقصیب رہی کبھی کسی نے کو مکمل طور قبول نہیں کیا مسلمانوں نے اسلامی تحریمات پر ان کے تصورات کو ہندوستانی سیاست سے مفاہمت کے طور پر دیکھا اور ان کی سیاست کو ہندیان نیشنل کانگریس کے ایک زیلی گوشے سے زیادہ اہمیت نہیں دی کانگریس نہیں یوں تو غیر مسلم حلقوں میں وہ قدامت پسند مسلمان ہی رہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی اسلامی شناخ پر زور دیتا رہا ہے کانگریس میں یوں تو جوال نہرو اور سردار پٹریل کے برابر دکھائی دیتے ہیں لیکن متعدد اہم فیصلوں میں ان کا اپنی ایک رائے رکھنا کانگریس گاندی جی اور کانگریس قیادت کے برخلاف مولانا آزاد تقسیم ہند کی تجویز کی آخر وقت تک مخالفت کرتے رہے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ گاندی جی سے ان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے دونوں ایک دوسرے کا اترام کرتے تھے ان میں اختلاف رائے کا اترام بھی آزادے کی بعد گاندی جی نے پندید نہرو کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی کابینہ میں آزاد کی وجہ کسی دوسرے مسلمان کو شامل کریں کیونکہ سردار پٹیل یہی چاہتے یہ بڑا عجیب وریب یہ اب آزاد کے بارے میں یہ مختلف باتیں کیوں ہیں مسلمان خفا ان سے کانگریس خفا جس کی پوری زندگی ان کے ساتھ گزری ان کے ساتھ یا تو وہ حد سے زیادہ انانیت کے شکار تھے اور چونکہ اجتماعی زندگی میں انانیت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اسی لیے وہ قبولیت عام حاصل نہ کر سکے یا پھر یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مذہب اسلام ہندوستانی متحدہ قومیت اور تحریک آزادی جیسے موضوعات کو انہوں نے ہندوستانی تحذیب کے تکثیر کے تناظر میں سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی اور اسی کو سامنے رکھ کر اس تقصیر کے تحفظ کے لیے مستقبل کا فکری اور عملی لاععمل عوام کے سامنے پیش کیا اور چونکہ وہ مختلف حلقوں کے لیے پوری طرح قابل قبول نہیں تھا اس لیے وہ ہر جگہ اجنبی رہے اب میں میرے خیلے کافی وقت اس میں ہو چکا ہے اب اس میں میں کچھ اور اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کی اپنے مذہبی تصورات کیا تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں پیدائش مسلمان نہیں ہوں اب یہ بڑا دلچس مسئلہ ہے آپ لوگ سب بیٹھے اس میں بہت سے مسلمان ہیں ملکہ سب میں کہ آپ کو یقین ہے کہ کہ ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ماباپ مسلمان ہیں اس لئے مسلمان ہیں آپ یا یہ کہ آپ کا نام مسلمان جیسا ہے یہ صرف ہندوستان میں ہے یا ایران میں ارب میں انڈونیشیا میں یہ سب زبان استعمال نہیں ہوتی مسلمان مکتی علی بھی ایک نام ہے یہ دوسری بات ہے کن معنوں میں آپ مسلمان ہیں یہ بہت خطرناک سوال ہے اور اگر آپ اس کی تہہ میں جانا چاہے میں نے مضمون بھی لکھا اس پر ایک تفصیل تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی دوسرے مسلم فرقے کی نظر میں کافر نہ ہو ہر مسلمان کافر ہے کسی نہ کسی ایک مسلم فرقے کی نظر میں مسلمان کی تاریخ کیا کریں گے آپ یہ بڑا سوال پاکستان میں 1903 میں احمدی افرقے خدا جو فسادات ہوئے تھے تو اس پر ایک کمیشن بٹھائے گیا تھا جس منیر کا تو ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے مسئلہ تھا کہ احمدیوں کے خلاف ہوا تھا اس لیے کہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیوں نہیں تھے وہ کیا ہے تعریف مسلمان کی تعریف کیا ہے وہ عقلیتی عقائد کیا ہیں جس کے بغیر کوئی جن پہ ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا تو انہوں نے پاکستان کے علما سے بات کی اور اپنی ریپورٹ میں کہا کہ صاحب میں نے دیکھا کہ کوئی دو عالم مسلمان کی تعریف پہ متفق نہیں ہیں اب یہاں آکر مولانا آزاد کا یہ جو ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پیدائش مسلمان نہیں تھا میں ایمانن مسلمان تھا بڑا فرخ ہے تو یہ بہت کچھ کہا جاتا ہے اس میں اتنا غلط نہیں کہ مسلمان آج مسلمان میں اپنے بارے بھی نہیں کہہ سکتا بہت مشکل ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ میں صاف اعتراف کرتا ہوں معلوم نہیں کیا حشر ہونے والا ہے لیکن یہ واقعہ ہے سب کو اس بارے میں سوچ چاہیے کہ بھئی اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام آپ کے نجات کے لئے کافی ہے تو کیا مولانا آزد کے پر بھی کفر کا پورا دور گزر آئے اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو ہر تراغی آئلائشوں میں مبتلا ہو چکا تھا اور تقریبا میں ملحد ہو چکا تھا لیکن بعد میں پھر میں پھر اسلام کی جب پڑھنا شروع کیا تو پھر میں ایک نئے اسلام کی طرف مجھے اسلام مل گیا جو اریجنل اسلام تھا جو پہلے کا اسلام تھا جو اصلی اسلام تھا اور پھر اس کے بعد میں اب تک رہوں یہ الحلال کے دور سے لے آخر تک پورا ان کے پاس جتنی تحرین پڑھ گیا بلکہ الحلال میں جو کچھ بھی انہوں نے اسلام اور مسلمان میں لکھا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی وجہ ہے کہ بعض حلقوں میں وہ نہ مقبول رہے تو یہ کئی آپ مولان آزاد کو پڑھیں اب انہوں نے یہ جو سوچا ہے کیا یہ ہندوستان کے باہر مصر میں ہوتے یا ایران میں ہوتے تو کیا یہ نکتہ نظر میں اپنا تھے وہ یہاں جو چیلنجز ان کے سامنے آئے ایک زبردست تہزیب اور ایک مذاہب کے مختلف سکول سامنے آئے وہ ایک طرح کا چیلنج تھا ان کے اپنے اسلام مسلمان ہونے پر خدا دلچسپ کیونکہ یہ ملک بڑا دلچسپ ہے ریلیجن یا مذہب مذہب کا لفظ مذہب اردو میں جیسے استعمال ہوتا ہے وہ آپ اس کا اطلاق نہیں کر سکتے آپ ہندو 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 ہندویزم پر نہ ان کے کوئی کتاب ہے ایک نہ کوئی پیغمبر ہے اس میں تو یہ مختلف یہ مران آزاد اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے آپ کے ترزمان القرآن میں مختلف مکاتیب خیال ہیں دھرم کا ایک لفظ اختیار کیا گیا لیکن دھرم کے معنی مذہب نہیں ہے دھرم کے معنی ایک تو ہے way of life بالکل exactly جیسے عربی میں دین کا لفظ بلکل اسی طرح معنی رکھتے ہیں لیکن دھرم کا دوسرا کہ آگ کا دھرم جلانا ہے اب دیکھیں دھرم کے معنی کیا نکل گیا تو یہ جو چیلنج تھا اس نے مولانا آزاد کی شخصیت کو بنایا اور وہ یہ سمجھ دے تھے کہ یہ ایک بڑا ذرین موقع ہے نادر و نایا موقع ہے پوری دنیا کو ایک ایسی تہذیب ان کے سامنے پیش کرنا ہے جو ہم وجودیت کی قائل ہے مختلف مذہب کو ساتھ لینے کی قائل ہے اور یہ ہم وجودیت یا یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا آزاد کے پاس کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑو کر کمپرومائز کریں